عورتوں کی شریف ذمہ داری کیا ہے؟ دیکھیں آج کی جو عورت ہے اس بیچاری کے اوپر ہم نے کیا کیا یہ جو کیپیٹلسٹ سوسائٹی ہے نا اس نے اس عورت کو اپنے سرمایہ دارانہ ذہنیت کو پورا کرنے کے لیے مردوں نے یعنی خاص طور پر جو مرد ہیں میں سارے مردوں کی بات نہیں کر رہا میں ایک خاص مائنسیٹ کے بات کر رہا ہوں انہوں نے اپنی ذہنی اور جسمانی یاشی کے لیے عورت کو ازادی کے نام پہ گھر سے باہر نکھا اور کہا کہ جب تک یہ گھر سے باہر نکلے گی یہ نکلی کب ہے ویسٹ میں بھی عورت گھر سے باہر کب نکلی ہے آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں اس کی لباس کی حیعت کیسے آپ ہسٹری میں چلے جائیں آپ جو ہسٹری کی تصویریں ہیں پکچرز ہیں فلمیں ہیں وہ دیکھیں تو جو ویسٹ کی خاتون ہیں تو وہ بھی بہت کھلا ڈللہ لباس پہنٹی تھی اس کا لباس بھی بہت کھلا ڈللہ ہوتا تھا اور وہ بھی سر پہ کچھ ہجاب لیتی تھی لیکن کیا کیا ازادی کے نام پر اس کو جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی ہے اس کے اندر جب انڈسٹریل ریولیشن جب آیا ہے تو اب اس کو ایک یہاں پہ مر تو مر چکے تھے اور سارے جنگوں میں زیادہ تر مر چکے اب کہت کا زمانہ تھا مر تو تھے نہیں تو لہذا کیا کیا جائے اور کیا اس عورت کو مزدور بنا کر ازادی کے نام پر نکالا گیا اور انڈسٹری کے اندر اور پھر اس کا پہلے لانگ سکٹ تھا پھر شارٹ سکٹ ہوا پھر ہوتے ہوتے ہیں مینی سکٹ پر پہنچ چکی یہ بات تو یہ ہماری عورتوں اس دور کی عورت کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم کیا گیا اسلام نے عورت کی جو ڈیوٹی رکھی تھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر وہ بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے اگر باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو بھائیوں کی ذمہ داری ہے اگر بھائی نہیں ہے تو وہ چاچا کی ذمہ داری ہے اگر چاچا نہیں ہے تو مامو کی ذمہ داری ہے اگر مامو بھی نہیں ہے تو وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو لک آفٹر کریں اگر اسٹیٹ بھی کردار نہیں ادا کرتی تو مسلمان معاشرے کی افراد کی مسلمان ملت کے افراد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے اخراجات پورے کریں تو اس کے اوپر معاش کی ذمہ داری تو ڈالی نہیں لیکن آج کی عورت کے اوپر کیا کر دیا گیا آج کی عورت کے اوپر معاش کی ذمہ داری ڈالی اور اس کی وجہ سے اس کو گھر سے باہر نکالا گیا اور گھر سے باہر نکالنے سے کیا ہوا کہ جو سب سے مضبوط انسٹیٹوشنز ہے ایک سوسائٹی کا جو ہونا چاہیے جو ایک سٹرانگ فیملی سسٹم یا سٹرانگ گھرانا مضبوط گھرانا وہ ختم ہو گیا وہ تباہ ہو گیا آپ دیکھیں بڑے بڑے امریکن پریزیڈنٹ دیکھ لیں جارڈ بوش کلنٹن اور اوباما اور اسی طرح سے گوربا چوف ان سب کی آپ تقریریں سنیں وہ سب کیا کہتے ہیں کہ عورت کو ہم نے اس کا اصل مقام دینا چاہیے ایک مضبوط خاندان جو ہے اس کی بنیاد ایک مضبوط عورت دالتی ہے اور وہ عورت وہ ہوتی ہے جو گھر کی ہو اور مضبوط گھرانا جو ہے وہ مضبوط معاشرہ اور مضبوط معاشرہ جو ہے وہ مضبوط ملک کیلئے ایک زمارت بنتا ہے یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ بھر شادیاں کرو شادیاں کرو نکاح کرو عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ بھر شادی کرو بچے پیدا کرو بچے ہوں تاکہ سوسائٹی کے اندر جو گیپ ہے جنریشن گیپ ایج کا جو گیپ ہے وہ گیپ جو ہے فل ہو جائے تو لہذا آپ یہ دیکھیں ہم مسلمانوں نے آج تک الحمدللہ اپنے خاندانی نظام کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا رہا